یوکرین مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے یہ روس کے بعد رقبہ کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جن کی سہرہدیں مشرق اور شمال مشرق سے ملتی ہیں جبکہ مغرب میں پولینڈ سلواقیہ اور ہنگری میں رومانیا اور مالداؤ اس کے ہمسائے ممالک ہیں بہرہ ازوف اور بہرہ اصوت کے ساتھ ایک ساحلی پٹیوی ہے یہ چھے لاکھ تین ہزار چھے سوٹھائیس منوبہ گلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہے اکتالیس شہر یا دو میلر کی عبادی کے ساتھ یورپ کا آٹھوان سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے یوکرین انیس سو بیس سے انیس اکانوے تک سوویت یونین کا حصہ رہا نوے کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے سولہ جلائی انیس سو نوے کو یونین سے علایتگی کا اعلان کر دیا تقریباً ایک سال کے بعد چوبیس اگست انیس سو اکانوے کو یوکرین نے خود مختاری و مکمل ازادی کا اعلان بھی کر دیا یوکرین کے موجودہ حرات پر گفتگو سے قبل اس کے مطلق چند دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے چلیں یوکرین میں ارسنالا کے نام سے ایک سٹیشن ہے جو دنیا میں سب سے گہری میٹرو سرنگ ہے یہ سرنگ انیس سو ساٹھی اسویبین دار الحکومت کیوں میں زمین کی سطح سے ایک سو پانچ شہر پانچ میٹر کے گہرائی میں بنائی گئی تھی تاکہ ٹرین درائیڈ نپیر کے دونوں گناروں کے نیجے سے گزر سکے کہا جاتا ہے کہ ارسنالا سٹیشن سردی سے بچنے کے لیے بہترین مقام ہے اس کے اندر سارا سال درجہ حرات اٹھارن ڈگری سنٹی گریٹ برقرار رہتا ہے یوکرین کو خوبصورت خواتین کا ملک ہونے کے حوالے سے بھی شہرت حاصل ہے یہاں فی مربع میٹر خواتین کے عبادی کا تناسب دنیا میں سب سے زیادہ ہے یوکرین میں خواتین کا تناسب دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے یہاں کی عباد میں ہر سو خواتین کے مقابل 86 مرد ہیں یہاں کی کرنسی کا نام حریہ ہے سال دوہزار آٹھ میں سویس ماہرین نے دنیا کی پچاس خوبصورت ترین کرنسیوں کا انتخاب کیا تو ان میں ہوریا پہلے نمبر پر رہی اس کے بعد بلترتیب اسٹریلوی ڈالر یورو بلغاروی لیو اور پھر امریکی ڈالر تھا یوکرین کے دالہ الحکومت میں فوڈ چین میک ڈونلڈ کی ایک شاہ ہے یہ امریکی فاس فوڈ چین کی چالیس ہزار سے زائد شاہوں میں سالانہ فروخت کے لیانے سے تیسری بڑی شاہ ہے یوکرین میں رکیو نامی ایک قصبہ ہے دارہ الحکومت کے اسے چھ سو اسی کلومیٹر دور یہ قصبہ جغرہ فیادور پر بھریازم یورپ کے آئین وست میں واقع ہے یوکرین کی لوگوں کو سینما ہاؤس میں فلم دیکھنے اور دودھ پیرنے کا دیوانگی کی حد تک شوک ہے اس وقت دودھ دینے والی تیس لاکھ گائی موجود ہیں یہ ہر بیس افراد کے لیے ایک گائی کی عوست بنتی ہے ملک میں دو ہزار تین سو نتیس سینما ہاؤس ہیں یوکرین کی کل عبادی میں بیاسی پرسنٹ مسیحی ہیں ملکی امیر ترین کرباری شخصیت ایک تاتاری مسلم ہیں ان کا نام رینات اخمتوف ہے اور عمر پچپن برس ہے امریکی ویب سائٹ فوربز کے مطابق گزشتہ برس رینات کی مجموعی دولت چھ شریعہ آٹھ ارب ڈالر تھی یوکرین میں اس وقت ایک سو ساٹھ مساجد ہیں مسلم ذرائع کی مطابق ملک میں مسلمانوں کی تعداد بیس لاکھ سے زائد ہے بعض دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی عبادی کا تناسب ایک پرسنٹ سے کم ہے یہ تعداد چار لاکھے قریب بنتی ہے مسلمانوں میں شامل تاتاریوں کی زیادہ عبادی جزیرہ نماکرم میں رہتی ہے روس نے دو ہزار چودہ میں اس پر قبضہ کر کے روسی فردریشن میں شامل کر لیا تھا یوکرین سات ممالک کے بیچ گھیرا ہوا ہے یہ انیس سو اکانمے میں روسی فردریشن سے آزاد ہوا تھا یہ بات بھی مشہور ہے کہ یوکرین یورپ میں واحد سہرا رکھنے والا ملک ہے پانچ کروڑ نفوس پر مشتمل ایک عیسائی المحضب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی لیکن وہاں موجود سترہ فیصد روسیل نسل آبادی سمید روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپ اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازات کا آغاز ہو گیا اسی عرصہ میں روس اور امریکہ کے درمیان سر جنگ بھی جاری رہی روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتوانیاں پولین رومانیاں میں فوج رکھ لی اور احتیار نصب کر دیئے ان میں سے تین ممالک کی سہردیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں دوہزار چودہ کے آنے تک یوکرین کی سہرد کے ساتھ صرف پیلا روس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے دوہزار چودہ میں روس اور یوکرین تنازہ کا آغاز اور روج پہ تھا دوہزار چودہ میں یوکرین کے صدر وکٹر یونکویج تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹر یونکویج کو اقتدار چھوڑنا پڑا اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی ظہرات پر معمول سیکیورٹی افاج پر حملے ہوئے اسے بنیاد بنا کر روس نے کریمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے کریمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی علیت کی پسند گروپوں نے بھی ملک کی مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی روس نے الزام آئد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی نسل علاقوں میں خونڑیزی کر رہے ہیں مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شر پسند اناثر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اسی دوران ایک محتاط اندازے کی مطابق چودہ ہزار افراد خانہ جنگی میں مارے گئے دو ہزار پندرہ میں فرانس کے تاون سے یوکرین کے تمام مطلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا لیکن جھڑپیں جاری رہیں ایسے ہی جھڑپوں میں دو ہزار اکیس کے آواخر میں شدت آگئی حالات پر نظر رکھی امریکہ نے تو یہاں تک حدیعہ کے روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لئے پر تول رہا ہے مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نکتہ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانی لگیں امریکہ روس اور مغرب ممالک کے درمیان آلہ سطح پر رابطے جاری رہیں لیکن بائیس فروری کو روسی صدر اولادی میرپورٹن نے یوکرین سے علیدگی احتیار کرنے والے دو علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈوینسک اور لوہنسک کی آزاد ریاستوں میں آمن قائم کرنے کے لئے فوجیں بجھوانے کا حکم دیا روس کے اس اقدام پر سب سے شدید ردعمل روایتی حریف امریکہ نے دیا امریکی وزاری خارجہ کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے الگ ہونے والے دو ریاستوں میں اپنی فوج بیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں 23 فروری کو روس نے یوکرین کے دارہ حکمت کے اوپر حملہ کر دیا یوکرین اور رشیہ کے درمیان حالی اکشید کی اور جنگ کی وجہات پر مبنی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں